بسم اللہ الرحمن الرحیم بہر حبر سے بہر حبر نے نکلئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیوز خبریں اور دلچسپ جو خوب سے مقامات دیکھنے کو ملیں تو میں آپ کو بتاؤں گا آج میری جو پہلی جہاں پہ میں اگداخل ہوا ہوں اور پہلے آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ زرافے موجود ہیں اور میرے کیمرمن تھوڑا آگے آ سکیں آجائیں آگے آگے تھوڑا سا ناظرین کو دکھائیں گے کہ کتنی خوبصورت جنور ہے اللہ پاک نے اس جنور کو کتنی خوبصورت دیجئے آج ہمیں قریب سے دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے ملک پاکستان میں کتنی خوبصورت جو پاکستان کے علاقے میں یہ موجود ہے آیوب پارک یہاں پہ کتنی خوبصورت جنور موجود ہیں اس پارک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی چارہ کھانے میں مصروف ہیں تین زرافے ہیں تو مزید بھی میں آگے جب چلوں گا تو آپ کو ضرور دکھوں گا میرے کیمرمن تھوڑا آگے آ سک ہیں تو میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ ابھی یہ کہ جیل بنیویا چھوٹی سی یہاں پہ ساتھ ہی اور جیل کا یہ منظر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی خوبصورت جگہ ہے اور ساتھ میں جیل نما بنیویا بڑی جیلیں بھی یہاں پہ موجود ہیں لیکن یہ آپ آگے دکھا سکیں وہ سامنے کا جو سامنے جیل آگے آ جائے گھر تو میں اپنے کیمرمن کو یہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں اور یہ آپ دیکھ سکیں کیمرمن اگر دکھائیں گے آپ کو بتھیں موجود ہیں یہاں پہ قدرت کا حسین جو نظارہ آپ دیکھ سکتے وہ بڑی جیل آگے تک وہاں پہ بتھیں غیرہ وہ سارے جنور ہیں وہاں پہ تیارتے یہ اس وقت آرام کر رہی ہیں اور کیمرمن تھوڑا سا آگے آ سکیں گے تو میں پیچھے دکھاتا چلوں گا کہ وہ جو پیچھے آپ دیکھ سکیں گے کتنی خوبصورت جگہ ہے کتنا خوبصورت آپ کو نظارہ نظر آ رہا ہو گا یہ ایوب پارک میں سکتے میں موجود ہوں آج اور آپ کو بڑی خوبصورت جہاں پہ جو نظارہ نظر آ رہا ہے ابھی ہم آگے بھی چلیں گے مزید جو 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 جنور ہیں خوبصورت چیزیں وہ آپ کو دکھائیں گے آئی آگے چلتے ہیں حضرین ابھی ہم جہاں پہ موجود ہیں اس جنگلے میں جو ہے وہ بندر موجود ہیں اور یہ ریسیس بندر ہیں اور ریسیس مکیک اس بندر کا جو بدن ہے یہ خاکی رنگ کا اور شکل اور پیچھلا حصہ لار رنگ کا ہوتا ہے دم درمنی اور لمبائی کی ہوتی ہے بدن پہ بال گنے مگر کافی چھوٹے ہوتے ہیں بڑے نر کی لمبائی تریسر سنٹی میٹر ہوتی ہے یہ جو بندر ہے یہ مختلف علاقوں میں اس مندر کی سطح سے دیکھ کر تین ہزار میٹر اونچی پاڑیوں میں پائی جاتے ان کی ریائشگاہ کی جگہ میں دلدل نیم ریگستانی علاقے اور جنگل شامل پاکستان میں یہ بندر بہ آسانی اسلامباد کی مارگلہ پاڑیوں اور میری کے سارے علاقے میں پائی جاتے تو یہ آپ کو ہم بتایا کہ یہ درختوں پر چڑھ کے سوتے ہیں ان کی غذاب میں پھیل پتے گاس جنے اور درختوں کی چھال کلیوں بھی چھوٹے کیلے میں کڑے شامل ہوتے ہیں تو کیمرہ میں نہ کر رہے ہیں تو آگے یہ دیکھیں اس وقت یہ آپ اس میں کھیل رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کیمرہ میں نہ آپ کو دکھا سکے اگر تصویر نظر آ رہی ہو یہ سامنے پیچھے وہ دیکھیں بندر اور اس وقت جائے وہ ایک دوسرے کی صفائی کرنے میں مصروف ہیں اور میرے کیمرہ میں آپ کو یہ پوری منظر کشی آپ کو دکھا رہے ہیں اور دوسرا جو بندر ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندر ہے کیلہ لینے چاہ رہے ہیں اور ہم اس کو میں ابھی میں ادھر کیمرہ میں تھوڑا سا لگائیں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ بندر جو ہے میرے سے کیلہ لینے جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ہے انداز میں یہ کیلہ کھونے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی اندر لے جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور کتنی دیکھیں اس کے اندر زہنت ہوتی ہے ابھی آپ چیک کریں گے کیلہ گرنے والا نیچے لیکن دیکھتے ہیں یہ گرنے دے گا نہیں گرنے دیا اس نے کیلہ یہ اس بندر کا چھوٹا بچہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نیچے گر گیا ابھی یہ لیکن تھوڑا گرہ ہے یہ آپ اکثر نشنا جرافیہ میں دیکھتے ہوں گے کتنی خوبصورت ہیں اب اس پر عملہ کرنے کوشش کر رہا ہے یہ چھوٹا بچہ ہے کیمرہ میں نے کہا دکھا سکیں تو تو یہ قدرت کی طرف سے ایک چیز ہے اور اللہ پاک نے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں آپ اور ابھی یہ اگٹھے ہیں اور چھوٹا بچہ بھی ہے ساتھ اور ابھی ہم آپ کو آگے بھی لے چلیں گے آگلے منظر کے لیے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آیوب پارک میں ایک خوبصورت نایاب نسل کا چیتا سیدھا ہماری کیمرے کی طرف آ رہا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ ایک بات بتا جنب یہ چیتا ہماری طرف تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن دوسری طرف دیکھ رہا ہے ہمارے بہت ہی قریب آ چکا ہے یہ واپس جا رہا ہے اپنی جہاں پہ یہ رہتا ہے اس جہاں کی طرف پھر دیکھتے ہیں یہ ہماری طرف آئے گا یا نہیں ہم اس کا انتظار کریں یہ دیکھیں یہ واپس آ رہا ہے ہماری طرف اس کا یہ دوسرا چکر ہے اور یہ دیکھ رہا ہے اس دوسری جو خانہ وہاں پہ بھی چیتا موجود ہے دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے ایسے منظر کے لیے ہماری ویڈیو کو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کریں